ایک عجیب بات حدود آڈیننٹس میں یہ ہے کہ زنا اور زنا بالجبر کوئے ثبوت کو ایک جیسا قرار دیا گیا ہے کہ دونوں کے لیے چار خاص قسم کے مرد گواہ چاہیے جبکہ زنا بالجبر ایک بالکل علب قسم کا جرم ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر کسی عورت کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور وہ چار متقی گواہ چشمدید مرد گواہ نہیں پیش کر سکتی تو ایک طرف تو اسے اس بات کی سزا ہو جائے گی کہ وہ خود بدکاری کا اقرار کر رہی ہے اور دوسری طرف وہ کسی دوسرے شخص کو ایکیوز کر رہی ہے اس پر قضف کر رہی ہے گویا دہری مجرم ہو جائے گی جبکہ ایک طرف یہ کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی اور وہ ظلم کے تدارک کے لیے عدالت کا رف کرتی ہے لیکن اس کو دہرہ مجرم قرار دے کر اس پر دہری سزائے نافذ کر دی جاتی ہے